سبسکرائی کیجئے میرے پیارے آقاس فلل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اسی طریقے سے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ کس کی تیمارداری کی جائے اور کس کی تیمارداری نہ کی جائے شرابی اگر کوئی ہے تو علماء نے فرمایا شراب کی مزاج پرسیش یا وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو نہ جاؤ میرے پیارے آقاس فلل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں پڑوس میں اگر کوئی بیمار ہے مسلمان ہے اس کی عیادت کے لئے جائیں اسی طریقے سے آپ کے پڑوس کے اندر کوئی غیر مسلم بھی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کی عیادت کو جانے سے بلکہ لگتا ہو یا نہ لگتا ہو اگر وہ بیمار ہیں اور آپ اس کی کچھ مدد کر سکتے ہو تو آپ کو اس کی مدد بھی کرنی چاہیے اور عیادت بھی کرنی چاہیے اس کو میں ایک حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر رہتا ہے کہ اس کا پڑوسی رشتے دار بھی ہے مسلمان بھی ہے اب اگر کوئی شخص اس کے پڑوسی رشتے دار کی مدد کرتا ہے اور اس کا خیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت جل جلال اسے تین گناہ عجر عطا فرماتا ہے ایک تو رشتے داری کا حق دوسرا پڑوس اور تیسرا اس کی خدمت کرنے کا حق ایک پڑوسی ہے لیکن رشتے دار نہیں ہے اگر کوئی اس کا خیار کرتا ہے اس کی خدمت کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں فائدہ کیا ہے اس کا دگنا عجر ملے گا پڑوسی کے حق ادا کرنے کا عجر اور مدد کرنے کا عجر ایک ایسا شخص ہے جو پڑوسی تو ہے نہ مسلمان ہے نہ رشتے دار ہے اگر کوئی اس کا خیال کرے تو اسے ایک گناہ عجر ملے گا اب آپ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درس کی محفل کے اندر ایک یہودی بچہ آیا کرتا تھا ایک یہودی بچہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اس یہودی بچے کو نہ دیکھا درس کی محفل کے اندر تو صحابہ اکرام علیہ مردوان سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے وہ بچہ نظر نہیں آ رہا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچہ بیمار ہو گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے گھر تشریف لے گئے یہودی بچے کے گھر حضور تشریف لے گئے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ بچہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا سرکار نے اسے لٹایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا اور پھر اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دم فرمایا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جانے کے لئے لوٹ ہی رہے تھے کہ خیال کچھ آیا تو سرکار اس کے قریب پہنچے اور فرمایا تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے بیٹے کی طرف دیکھ کر بیٹے سے فرمایا جو محمد کہتے ہیں کر لو نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر پہنچے کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھاتے ہی جیسے اس نے کلمہ مکمل کیا اس کی روپ ارواز کرتے ہیں اب یہاں یہ بات سمجھ میں آئی اچھے ارادے سے نیک ارادے سے اگر کوئی مسلمان نہیں بھی ہے اور بیمار ہے تو اس کے عیادت کے لئے جایا جا سکتا ہے خود آپ جانتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ضعیفہ کچھرا پھینکا کرتی تھی ایک دن اس نے کچھرا نہیں پھینکا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو اس نے برجستہ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم بستر پر کمزور اور بیمار دے کر مجھ سے بدلہ لینے کے لئے آئے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں تو اچھی امی سے آیا ہوں اور تمہاری مزاج پرسش کے لئے آیا ہوں اس نے کہا مجھے ایسی بیماری لاحق ہے کہ کوئی طبیب میرا علاج نہیں کر سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اجازت دے تو میں تیرا علاج کرتا اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس کے بعد اجازت دی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج کیا وہ ایسی عورت کے بستر سے اٹھنا اس کے لئے دشوار تھا سرکار کے علاج کرنے کے بعد وہ اٹھ کر کے بیٹھ گئی اور برجستہ کہتی ہے محمد تم نے جسم کا علاج تو کر لیا اب روح کا بھی علاج کر دو اور کلمہ پڑھا کر اپنی غلاوہ میں شامل کر دو سرکار نے اس کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر دی ہمارے اولیاء بزرگ وہ بزرگانے دین جیسے سرکار حضور مفتی آزمہیند علیہ رحمت و وردیز اور بھی آج بہت سارے مشایخ ہیں جن کے پاس آج بہت سارے نون مسلم مریض جاتے ہیں تعویزات کے لئے پانی دم کرانے کے لئے سب علاج کرتے ہیں ان کا اور بہت ساروں کو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے ایمان کی دولت مل جاتی ہے مجھ سے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک صاحب نے فون پر سوال کیا کہ ہمارے کچھ کاروباری لوگ ہیں نون مسلم ہیں ان میں سے ایک صاحب بہت سخت بیمار ہیں تو مجھ سے کہتے ہیں کہ وہ آپ کا جو پاک پانی ہے نا آبِ زمزم کیا وہ مجھے مل سکتا ہے تو حضرت اسے آبِ زمزم دے سکتے ہیں میں نے کہا بالکل دیجئے ہو سکتا ہے جسم بھی درست ہو جائے اور دل بھی درست ہو جائے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہاں یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں اچھی طریقے سے کہ اس طرح سے بیمار کی عیادت کا حکم کیوں ہے اور اتنی فضیلت کیوں ہے اتنی فضیلت کیوں ہے تو میں یہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کی گوشت گزار کر دوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال بعد الایمان باللہ ادخال السرور فی قلب المسلم اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی مسلمان کے دل میں خوشی دوڑ جائے کسی مسلمان کے دل میں یعنی آپ قیادت کے لئے گئے تو اس کی خوشی کے لئے ابھی عید کے ایک دن پہلے ہمارے ایک دوست تھے بلکہ شاید دو دن پہلے میرا خیال ہے ان دور کے رہنے والے پروشٹیٹ کینسر ان کو ہو گیا تھا اور جو ہے وہ کوکیلا بین ہاسپیٹل کے اندر وہ ایڈ میٹ تھے تو گئے ان سے ملنے کے لئے دو چار دن پہلے کی بات ہے تو بستر پر ہونے کے باوجود جب انہوں نے دیکھا تو اٹھ کر کے بلکل ملنے کے لئے دوڑے دوڑے آڑے ہیں میں نے ان کو سمجھایا لٹایا اور پھر اس کے بعد کافی دیر بات چیت کی ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی پھر میں نے فوراً علامہ صاحب کو برطانیہ فون لگایا ہے علامہ صاحب سے بھی ان کے رابطے چیتے تھے میں نے کہا حضور آپ کھڑی سی دعا دے دیں علامہ صاحب نے اتنی حوصلہ افضا بات کی کہ آپ تو ماشاءاللہ بھی بہت کام آپ کو کرنا ہے اور آپ کے ذریعے تو دین کا اتنا کام ہوگا سنیت کا اتنا کام ہوگا یہ ساری باتیں ان کو سنائیں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کو ایک نئی انرجی مل رہی ہو نئی توانہ ہی مل رہی ہو تو بیمار کے سامنے حوصلے کی بات کرو اور بیمار کی عیادت کے لئے جاؤ آج میں نے فجر کے بعد ان کو میسیج دیا آج فجر کے بعد میں جب آج کے اس اجتماع کی تیاری کے لئے کتابیں پڑھ رہا تھا تو میں نے ایک حدیث شریف آج پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بیمار کی عیادت کے لئے جاؤ تو بیمار سے دعا کی گزارش کرو کہ وہ تمہارے لئے دعا کرے کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے کہ وہ تمہارے لئے دعا کرے تو اس دعا کا مقام یہ ہے کہ جیسے فرشتے کی دعا ہوتی ہے کہ بے گناہ انسان جس طرح بے گناہ ہوتا ہے ایسا وہ بن جاتا ہے اور اس کی دعا ہوتی ہے تو میں نے آج ان کو میسیج کیا میں نے کہا بھئی امید آپ کی طبیعت اچھی ہوگی اور آپ ہمارے لئے پوری دنیا کے لئے مسلمانوں کے لئے سب کے لئے دعا کریں پھر ان کا میسیج بھی آیا الحمدللہ تو مریض کی دعایں دیا کرو اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند لوگ ہیں جن کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے ایک مسافر کی دعا ایک مظلوم کی دعا ایک بیمار کی دعا ایک باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں بلکہ اس دعا کے مقام کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر ایک باپ جو اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرتا ہے اس دعا کا مقام وہ ہے جو نبی اپنی امت کے لئے دعا کرتا ہے اتنا اوچا مقام اس لئے حضور نے منع فرمایا کہ اپنی اولاد کو نہ کوسو نہ بددعا دو اس لئے کہ پتہ نہیں کونسا وقت کیسا ہو اور تمہاری بددعا اسے لگ جائے جس کی وجہ سے وہ زندگی پر پشتاتا رہے تو بہرحال میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بیمار کی اعادت کی اتنی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تم جب بیمار کی اعادت کے لئے جاؤگے تو فائدہ صرف تم کو نہیں ہوگا بلکہ وہ دعا کر دے گا تو اس کا فائدہ اللہ تمہیں بھی عطا فرمائے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اسی طرح سے ایک اور حدیث بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص بیمار کی اعادت کے لئے جاتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کے لئے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ سبق اور آج کا یہ درس آپ کبھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ اور بیمار کی اعادت کے لئے جانے کو کبھی بوجھ سمجھیں گے اپنے ٹینشن سمجھیں گے اتنے فائدے کے بعد اب کوئی ٹینشن سمجھے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی دوسرا نہیں کیا کتنا سواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے اور دوسری چیز کہ بیمار کے پاس آدب حضور نے بتایا بیمار کی اعادت کے لئے جب جاؤ تو زیادہ دیر اس کے پاس نہ بیٹھو اس کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھو عیادت کیے مزاج پرسش کیے اس کے بعد دعا کی گزارش کیے اور چلے آپ ہاں اگر بیمار کو اچھا لگ رہا ہے آپ کا بیٹھنا تو جہاں تک ممکن ہو سکے آپ بیٹھ سکتے ہو آپ کی سیہ ساتھ دے سکتے ہو آپ اس کے پاس بیٹھیں اور اس کے سامنے ہمیشہ حوصلہ افضاء بات کریں اچھا یہ بیماری ہوگئی اللہ خیر فرمائے نہیں ان کو تسلیح دیں کوئی فکر کی بات نہیں انشاءاللہ الازیم وہ شافی مطلق ہے آپ کو شفاعتہ فرما دے گا آپ امید کی بات کریں گے ان کا دل خوش ہوگا ان کا دل خوش ہوگا مولا راضی ہو جائے گا اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رعوف الرحیم علیہ التحیت والتسلیم کی صدق وطفیل مجھے آپ کو سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے یہاں ایک اور واقعہ مجھے یاد آ گیا اتفاق سے دور صحابہ میں یا دور تابعین کے اندر ایک بزرگ بیمار ہوئے ایک صحاب گئے بیمار کی عادت کے لیے اتفاق سے بیمار کے پاس کچھ خواتین بھی وہاں موجود تھی تو بیمار کی عادت کے بعد تھوڑی سی نظر چکی تو وہاں موجود ایک بزرگ نے اس نظر گھومانے والے سے فرمایا اس سے تو بہتر تھا کہ تو یہاں نہ آتا آیا تھا ثواب کمانے اور نامی آمال میں گناہوں کا ذکیرہ لے کر جا رہا تو یہ بھی ذرا ذہن کے اندر رہے کہ جب بیمار کی عادت کے لیے جائیں تو نگاہوں کی بھی حفاظت رکھیں ہو سکتا ہے بیمار کی پاس اس کی بچیاں اس کے رشتے دار اس کے عائزہ اقربہ موجود ہوں اور اس وقت جا کر کے نگاہیں اگر آپ پھیریں یا ادودر دیکھیں تو اس سے بیمار کو بھی تکلیف پہنچے گی اور گناہوں کا عذاب بھی دامن کے اندر لے جانے کہ مترادف ہوگا تو ان چیزوں کا خیال رکھیں اور یہ خاص طور پر خیال رکھیں کہ کوشش کریں کہ جب کسی بیمار کی عادت کے لیے جانا ہونا تو وضو کر لیا کریں اس لیے کہ تھوڑی دیر وضو کرنے میں لگتی ہے لیکن مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا ثواب ہے اس کا جنت میں مقام مقرر کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے مقام مقرر فرما دیتا ہے تو اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے ہمارے ویڈیو کو لائک سیر جرور کریں